اور وہ ساری حدیں پار کر کے وہ سارا کچھ اور ہوتا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مرد یہ تمہارا شہر کیا اس قابل نہیں ہے اولاد کیا میں تمہیں دے سکتا ہوں تمہارا شہر اولاد نہیں دے سکتا حالانا کہ یہ جو چیز کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں اب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بہک جاتے ہیں اور جو بندہ بہکتا نہیں مطلب کہ بہک نہ جانا بہک نہ جانا اللہ پر انسان کا جو توقع ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اب انسان جو ہے نا یہ خود اپنے آپ کو ہیل کر سکتا ہے یعنی کہ قدرن انسان کو ایسا بنائے آپ اپنے وہم کا علاج کر لیں آپ بہت ساری بیماریوں کو خود ہی ختم کر سکتے ہیں موسٹری لیڈیز جاتی ہیں یار لیڈیز جاتی ہیں نا تو لیڈیز یہ جو ہوتی ہیں وہ ہی ان کے اوپر زیادہ بلیو کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے سور پہ ڈالنا گلے میں بس بابے کی ہٹیلی میں رکھ دو اور یہ تویز کا ٹکڑا لے جاؤ اور گلے میں باندھو بازو پر باندھو اور بس دیکھنا بابا جی کا کمال ان کے مائن کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ جب تک کسی بزرگ کا کسی ایسے بندے کا ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں پڑے گا یا جب تک وہ دم نہیں کرے گا درود نہیں کرے گا تویز نہیں دے گا تب تک ہماری بچی کو یا ہماری بچے کو آرام نہیں آئے گا کبھی کبھار ہمیں کچھ چیزیں جو ہے اس طرح سے بنا کے دکھائی جاری ہوتی ہیں کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اسی پر ہی امان لے آتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کے بعد وہی شخص جو ہے ہمیں جنت میں لے کر جانے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے یا دنیا کے اندر ہمیں جو جو پریشانی اور مشکلات ہمارے سامنے آرہی ہیں دیکھنے کا ہمیں مل رہی ہیں یا ہم ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو وہی بندہ جو ہے ہمیں ان سب سے نکال سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی تکلیف ہو پریشانی ہو یا وہ کسی بھی طرح کے مسائب کے اندر وہ بندہ الجا ہوا ہو یا وہ کسی بھی طرح کی بیماری کے اندر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگا السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہے آج کس ٹوپک میں خاص طور پر جو لیڈیز ہیں ان کو تھوڑی سی توجہ لینی چاہیے اور خاص طور پر وہ مرد جو کہ غیرت کا تھپڑ اپنے موہ پہ نہیں مارتے اور وہ اپنی عورتوں کو کچھ ایسے لوگوں کے ہتھیں چڑھا دیتے ہیں جو کہ بعد میں ان کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں آج کا جو ہم ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اور آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اقرار الحسن ورسی شف شف انگ پر بہت زیادہ بحث چڑھی ہوئی ہے مارکٹ کے اندر اور ہر دوسرا بندہ جو ہے ان دونوں کو لے کر بہت زیادہ بات کر رہا ہے اور سب سے بڑی حرانی کی یہ بات ہے کہ بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں اور بہت سارے جو فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بہت سارے ٹک ٹوکرز جو ہیں وہ حضرات کیا نام ہے ان کا شف شف حق حطیب اس کا نام ہے اس بندے کا اس کے حق میں بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں اقرار الحسن کو وہ جھوٹا اور فراڈیا بول کے اپنی ویڈیوز کے جو ویوز ہم وہ لے رہے ہیں جھوٹ اور حق کے اندر انصاف کر پڑنا اس ٹائم بہت زیادہ مشکل ہو جگہ ہے یہاں پر سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے چلیں وہ جو شف شف والی سرکار ہیں تو اس کو بہت اچھے سے رکھ کر اقرار الحسن صاحب نے ایکسپوز کیا آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کو شروع سے دیکھتے چلے آئے ہیں پاکستان کے اندر ہر ایک بابے کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے جیسا کہ براد صاحب آپ نے بھی دیکھا ہم بھی دیکھ رہے تھے ویڈیو جس کے اندر انہوں نے وہ بندے کے موہ کے اندر سے کیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالی ہیں ایک دیسینٹلی ویڈیو ہے جس کا اندر وہ دکھا رہے تھے کہ لڑکی کے آنکھ سے آنکھ سے چین نکالی آنکھ سے چین نکالی جاری تھی تو اب وہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور اس بندے کو وہ حضم نہیں ہو رہی اب اسی کے چلتے بہت سارے یوٹیوبر کیا کر رہے ہیں اس کے حق میں بول رہے ہیں کہ نہیں وہ کیا ہے وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے بزرگ ہے اس کی شف شف میں بڑا اثر ہے اور لوگ اسے ٹھیک ہوتے حالانا کہ جیسا کہ قرار الحسن صاحب نے بولا کہ وہ اپنے ہی بندے اپنے وہ مجمع میں کے اندر ڈال دیتا اور پھر ان کو بلا کے کیا کرتا ہے وہ اصل میں اس کے بندے نہیں وہ آرٹسٹ آرٹسٹ وہی اسی کے بندے آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کو اس میں لے کے آتا ہے اور وہ سارے کام کروا رہا تھا اور لوگ جو ہیں لاکھوں بلکہ لاکھوں لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو فولو کر رہے ہیں اور دیکھیں پہلے وہ کیا تھا اور آج دیکھیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں اس کے پاس اور بہت شہانہ لائف جی رہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بس وہ شف شف پر اس نے رکھا ہوا ہے اچھا براہ صاحب یہ تو خیر ہر بندہ جانتا ہے یہ فروڈ ہے لیکن جو چیزیں ہمارے ریل لائف میں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں کی اندر جیسا کہ ہماری لیڈیز ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے بزرگ کے ہتے چڑھی ہوتی ہیں اکثر ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے پرانے بابے جیسے کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے مائن کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ جب تک کسی بزرگ کا کسی ایسے بندے کا ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں پڑے گا یا جب تک وہ دم نہیں کرے گا درود نہیں کرے گا تویز نہیں دے گا تب تک ہماری بچی کو یا ہماری بچے کو آرام نہیں آئے گا وہ جو بیماری ہے اس سے چھٹکارہ وہ نہیں لے پائے گا تو یہ چیزیں ہمارے لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر لیڈیز جاتی ہیں حتیٰ کہ جو ہسمنٹ ہے وائف ہے وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں اکثر اپنے بچوں کو لے کر اور ایسے بابوں کے پاس جاتے ہیں جن کو کلمہ تک بھی پڑھنا نہیں آتا اور بعض اوقات یہ اصل میں مسلمان ہوتے بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہوتے اور کیا چل رہا ہے جی بس سور پہ ڈالنا گلے میں بس بابے کی ہتیلی میں رکھ دو اور یہ تویی اس کا ٹکڑا لے جاؤ اور گلے میں باندھو بازو پر باندھو اور بس دیکھنا بابا جی کا کمال اب یہ جو چیزیں ہیں ان سارے چیزوں سے بندہ نکلے تو کیسے نکلے آپ اس پر کیا اپنا پوائنٹ او ویو دیں گے اور آرڈینس کو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں جو لوگ ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ واقع ٹھیک ہیں ان سے ہمیں اثر ہوا ہے یعنی کہ ہمیں ہماری کوئی بیماری تھی یا کوئی بھی ایشو تھا وہ سول ہو گیا جو لوگ ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں پہلے ان کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ ان کے اوپر بلیو رکھتے ہیں وہ ایک تو کہہ لیں ان کا اللہ پر شکین نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی یعنی کہ ان کا وہم تھا جن کا وہم ہوتا ہے ان کا جو علاج ہے وہ ان بابوں کے پاس ہے جب انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ فلان نے میرے اوپر کوئی تویز کر دیا ہے کال علم کر دیا ہے کچھ بھی کر دیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پھر جاتے ہیں ان بابوں کے پاس اور وہ پہلے برین واش کرتے ہیں برین واش وہ ایسے کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ کی فلان کوئی ایسی کوئی رشدار ہے جس کے اوپر آپ کو شک کیا ہے یا وہ آپ سے جلتی ہے یا کوئی فلان آپ کا کوئی دشمن ہے لنہ کی یہ تو چیزیں کومن ہیں ہر ایک گھر کے اندر ہر ایک فیملی کے اندر ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کوئی نہ کوئی جو آپ کی فیملی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہ آپ سے جلتا ہوگا کوئی کہیں نہ کہیں انا بخس اس کے اندر ہوگی لڑائی جھگڑے ایسی چیزیں جو نوک چوک ہر گھر میں میں دیکھنوں کو ملتی ہے وہ ساری چیزیں کیا کرے گا ریپیٹ کرے گا پوچھے گا یہ چیز تمہارے ساتھ ایسے ہے یہ بھی ایسے ہے پھر اسی کو پوائنٹ بنا کر وہ اپنا کام نکال دے وہ پہلے سارا آپ سے پوچھ لے گا یعنی کہ ٹوٹلی اس نے پوچھ لیا آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں آپ کے گھر والوں کے ٹوٹلی اس نے پوچھ لیا اب اس کے پاس کیا ہوا اس کے پاس ڈیٹا آگیا آپ کا اب ڈیٹا آگیا اب نیکس جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے وہ کسی ایک کو اپنی بیس بنائے گا اور آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ کی ایک رشتہ دار ہے وہ ایسے اس کا اتنا گھد ہے ایسی اس کی شکل ہے اس نے آپ کے اوپر کال علم کی ہے یاد اس نے کوئی بھی یعنی کہ تعویز کروایا ہے تو اب وہ نام نہیں بتائے گا آپ پوچھیں اس نے نام اس نے نام نہیں پوچھنا بتانا نہیں ہے اس نے اس نے کہنا کہ نہیں وہ ایسے مسئلی ہو جاتے ہیں آپ لڑیں گے جا کے اس کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا اکثر بتانے والے بتا بھی دیتے ہیں وہ دراصل کر رہے ہوتے ہیں کالا جادو جو کالا جادو کرنے والے وہ بتا دیتے ہیں کالے جادو پہ ہم بارے میں آتے ہیں اب ان لوگوں نے آپ سے سارا ڈیٹا لیا اور اس میں سے کسی ایک کو بیس بنا گیا آپ کو بتا رہی ہے کہ اس نے وہ سارا کیا ہے حالانکہ اصل میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس بندے کو وہم ہوتا ہے بندے یا بندی کو جو جاتا ہے ان کے پاس اسے وہم تھا موسٹری لیڈیز جاتی ہیں جاتی ہیں تو لیڈیز یہ جو ہوتی ہیں وہ ہی ان کے اوپر زیادہ بلیو کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے جو لیڈیز ہیں ان کی جو روحانی تلیم ہے وہ بہت کم ہے بہت کم ہے ان کے پاس اسلامی نولیج نہیں ہے یہ کافی زیادہ نوٹ کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں یا ایک سروے بھی آپ کر لیں تو ان کے پاس جو اسلامی روحانی تلیم ہے وہ کم ہے اس لیے ان کا بلیو ان کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ہی ان کے ہتے جڑتی ہیں ایک تو پیسے یہ بہت زیادہ ان سے لے لیتے ہیں اور ہوتا اصل میں کچھ نہیں اب انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کچھ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوگی وہ پیجز کے اوپر وہ ان کو تھما دیں گے اور یہ پھر کہہ دیں گے یہ آپ نے پانی کے ساتھ پینا ہے اور اسے آپ نے اس طریقے سے پینا ہے اور اوپر سے نا وہ ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور وہ پھونکیں مار دیتی ہیں اب اس سے کیا ہوا کہ جس پیپر کے اوپر انہوں نے پھونکیں ماری ہیں اس کے اوپر جراسیم آگئے اب اس بندے کو اگر کوئی کھدانہ کھا سا کوئی بیماری ہے کوئی ایسی بیماری ہے جو ایسے پھیل سکتی ہے جو تھوک سے پھیل سکتی ہے وہ اس پیپر کے اوپر آگئے اور اس پیپر کو یہ عورتیں گیا کرتی ہیں وہ گھر میں پانی میں ڈبوتی ہیں اور پیتی ہیں روز یا کسی کو پلاتی ہیں جسے ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے حالانکہ اس میں دو نقصان ہیں ایک تو جو اس نے پھونک ماری ہے وہ پتہ نہیں کیسا تھا اسے کوئی بیماری تھی یا کوئی بھی تھا دوسرا قرآن پاک کی بید بھی بید بھی بھی ہوئی اب انسان جو ہے نا یہ خود اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں ان کے قدرن نے انسان کو ایسا بنائے آپ اپنے وہم کا علاج کر لیں آپ بہت ساری بیماریوں کو خود ہی ختم کر سکتے ہیں وہی نا دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ اللہ پر توقل اور توقل کی صورت یہی چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ پر ہمارا جو توقل ہے وہ کتنا زیادہ مضبوط ہے اب ہوتا یہ کہ لوگ ہمارے بہک جاتے ہیں اور جو بندہ بہکتا نہیں مطلب کہ بہک نہ جانا بہک نہ جانا اللہ پر انسان کا جو توقل ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو اگر انسان کسی بھی ایسے جو واقعات ایسی جو چیزیں ہیں ان پر اگر وہ بہک جاتا ہے ایسے لوگوں کے حدیں چڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی کس بندے کا ایمان کمزور ہے اگر تو اس کا ایمان کمزور نہیں ہے تو پھر وہ لاکھ اس کے سامنے ایسے لوگ لاکھیں کھڑے کر دی جائیں تو وہ کبھی بھی نہیں بہکے گا اور خاص طور پر اس میں سب سے سارے فرس جو ہماری عورتے ہی ہیں کیونکہ دیکھ لیں یوٹیپ پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بابا کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ کیا کر رہا ہوتا ان کے ساتھ ایسی ویسی حرکتیں کر رہا ہے اب آپ بہت ساری ویب سائٹ ہے ڈارک ویب سائٹ پر جائیں آپ لوگ اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے ایسی رسرچ کرنا تو وہاں پر موسٹلی آپ کو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنوں کو ملیں گی جہاں پر جو ہمارے جو نکھلی بابے ہیں بابوں کے جو اڈے ہیں یہاں پر لگے ہوئے تو وہ کہاں وہاں کی جو ویڈیوز بہت زیادہ لیک ہوتی ہیں اب وہ اس کے اندر ایک سب سے بڑا جو سکیم ہوتا ہے بھرار صاحب اگر آپ نے بھی رسرچ کی آپ کو بتایا کہ وہ پھر بعد میں حریس کرتے ہیں وہ کیمرہ بھی خود لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیڈی کے ذات وہ سارا کچھ معاملہ کر اب خاص اور اس کے اندرے جو چیز ہوتی ہے یہ قرار الحسن صاحب نے بہت بڑا اس کو ایکسپوز بھی کیا تھا کافی بار ایکسپوز کے ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہو رہی اسے لگتا ہے کہ وہ بابے کے پاس جائے گی تو اس کی اولاد ہو جائے گی بہت سارے ایسے کیسز نکلیں بہت سارے ایسی ویڈیوز ہیں ہم یہاں پر وہ دکھا نہیں سکتے بہت سارے نظیبہ ویڈیوز ہیں جس کے اندر کیا ہے کہ بابا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ سارے عوامل سار انجام دے رہے ٹھیک ہے اور وہ ساری حدے بار کر کے وہ سارا کچھ اور ہوتا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مرد یہ تمہارا شہر کیا اس قابل نہیں ہے اولاد کیا میں تمہیں دے سکتا ہوں تمہارا شہر اولاد نہیں دے سکتا حالانا کہ یہ جو چیز کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہماری عورتیں بہک جاتی ہیں اور سب سے بڑی جو چیز آتی ہیں وہ پر آتا پریشر ہمارے گھروں کے حالات ہمارے جو معاملات ایسے ہیں کہ ساز سسر یہ جو اس کے علاوہ جو گھر کے اندر اور افراد ہوتے ہیں ان کا پریشر دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر کی عورت ہے بچی ہے وہ کیب بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہے اس سے بہت سارے ایسے قدم اور فیصلے لینے پڑتے ہیں جو کہ اس کی زندگی کو ایک طرح سے برباد کر دیتے ہیں اور آنے والی نسل کو بھی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی بھی عملی قدم اٹھانے کے لئے تیار نہیں اب اسی طرح کہ ہم بات کریں شوشب والی سرکار پر جیسے جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولا اب یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انٹرویوز وغیرہ کرواتے ہیں اب ان میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ انہی لوگوں کو ہوئی ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں فیک انٹرویوز وغیرہ کر آکے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہمیں میسیجز بھی آئے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا نیم آتا ہے یا ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اب اسی طرح وہ بھی بندہ کیا کر رہا اپنی مارکیڈنگ کر رہا ہے اسی طرح سے فیک انٹرویوز وغیرہ کرواتا ہے ٹھیک ہے فیک لوگ آ جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو جیسے کیا بولرچے کون ہے ایکٹر ہے ایکٹر ہے آرٹیسٹ آرٹیسٹ ہوں وہ بھی کیا کر رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں جو کہ اپنی فیل کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اب وہ چیز کیا کر رہا ہے شف شف والی سرکار کر رہا وہی کیا کر دی اقرار الحسن نے کر دی اقرار الحسن نے کر کے وہی چیز بھی خواہ دی اب ایچے تو پھر اقرار الحسن سب سے بڑا بابا ہوا اللہ کا ولی اسے ماننا چاہیے ایسے تو اقرار الحسن سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے آج کی دور کا لوگوں کو چاہیے کہ اسے پھر گاڑیوں تحفے میں دیں اور لاکھوں کروڑ کے سازوں سمان سے اسے نوازیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی جو فیک چیزیں ہیں مارکٹ کے اندر وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر اس پر ہم جب بھی ہم نے بات کی یہ قدم اٹھایا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو کافی زیادہ فیس کرنے کو ملا اب یہی ساری چیزیں اقرار الحسن کو بھی فیس کرنے کو مل رہے ہیں لیکن وہ اس بندے کو ایکسپوز کر کے رہے گا ہر طرح سے ٹھیک ہے ہر طرح سے ایکسپوز کر کے رہے گا اچھا براہ صاحب آپ بات کر رہے تھے جادو پہ تو اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیل ہمیں بتا دیں جادو جو ہے نا وہ اس ٹائم only black magic جیسے کالا جادو بولتے ہیں وہ ہی اثر کرتا ہے اور اسے کرنے والے وہ سب لوگ شاید جانتے ہوں بہتر طریقے سے جانتے ہوں کہ جو بندہ اسے کرتا وہ ایک تو دائرہ اسلام سے کھاری جو جاتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی باتیں مانتا ہے اور جو یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے شیطان جو جو اسے کہتا ہے اس بندے کو کہ تم یہ سارا کچھ کرو پھر میں تمہاری help کروں گا شیطان کون ہے وہ بھی جنوں کی قسم ہے جو برے جن ہیں جو برے جنات ہیں وہ اس کی help کرتے ہیں پہلے وہ ان کو خوش کرتے ہیں یعنی کہ ان جنات کی مانتے ہیں اور کفر کرتے ہیں پھر وہ اس کی help کرتے ہیں اور پھر جو black magic کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح پھر بیٹھ جاتے ہیں کہیں پہ اور لوگوں کے گھرہ میں فساد ڈالتے ہیں یعنی کہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ اسلامیار کے ہمارے پرویسر تھے ان کے ابو کے اوپر ہوا تھا انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا یہ کئی کرتے ہیں جب کئی فود ہو جاتا ہے جب کئی مردہ مردہ حالت میں کوئی ہوتی ہے کوئی لاش ہوتی ہے جب کئی انسان فود ہو جاتا ہے اس ٹائم جب اسے گسل دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جا کے اس کے دانت میں رکھتے ہیں کوئی چیز جس کے اوپر کرنا ہوتا ہے اس کے دانت میں دانتوں کے بیچ میں سوری وہ رکھ دیتے ہیں اس کا نام لکھے جس بندے کے اوپر کرنا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ ختم ہوتا ہے جیسے قبر میں اسے اتارا جاتا ہے اس مید کو تو بالکل اسی طرح اس کے اوپر ایفیکٹ ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے جس بندے کے اوپر یہ کیا جاتا ہے تو ان کے ابو کے اوپر ہوا تھا وہ بتا رہے تھے ایسے وہ کھانا کھا رہے تھے ان کو چھینک ہی اور اس چھینک میں وہ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے یعنی کہ چھینک میں وہ کیڑے نکلے تو اس کے بعد وہ فورا ان کی ڈیتھ ہو گئی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اس کے توڑ کی بار کریں تو جو بھی یہ بزنس کر رہا ہے جو بندہ بلیک میجک کر رہا ہے اس کے پاس آپ جائیں گے تو وہ تو پھر کہلیں کہ آپ بھی اس گناہ میں شامل ہوگے کیونکہ آپ ایک کافر بندی کے پاس جا رہے ہیں یہ ایسا کہ ہمارے ادھر علاقے میں قبرستان ہے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا ایک ڈاکٹر ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں بھی قبرستان میں ہوتا ہے تو اس نے بڑے بڑے کیس ہے آپ کو کام کردیا یہاں وہ سولف کی ہیں اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیسے تقریباً لگتے ہیں دس سے بارہ ہزار وہ لیتا ہے اور وہ کام کر کے دیتا آپ کا سات دن کے اندر ٹھیک ہے پھر آئی تینگ کو بیس دنوں کا کام ہے بایس دنوں کا کام ہے پھر اس کے بہت ہوتا ہے چالیس دنوں کا تو ان دنوں کے اندر اس نے فکس کیا تھا اگر سات دنوں میں ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو بایس دنوں میں آپ کا کام کر کے دے گا بائیس دنوں میں ہو گئے نہیں تو وہ چالیس دنوں کے اندر آپ کا کام کرے دے گا لیکن اس کے شرط کے ساتھ میں ایک بندہ ہونا چاہیے دوس کا ساؤز آسمان پکڑ کے جہاں وہ کہے وہاں پر اس کے ساتھ وہ چلے اب دیکھیں یہ جو ایسے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو کہیں گے ہم نے کسی بلیک کپڑے میں ہم نے گوشت رکھنا ہے باہر کی چیزوں کے لیے تو یہ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس باہر کی چیزیں ہیں جیسا باہر کی چیزوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ شیطانی جو چیزیں ہیں ان کے شیطانی آپ اسے برے جو جنات ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا نہیں کئی جوکوں پر ہمارا گزر ہوا ہے وہ ہمیں مصر کی دال اکثر دیکھنے کے ملی ہے گوشت ملا انڈے اکثر پڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جو صدقہ اتار کے رکھا وہ صدقہ ایسے تو انہوں نے اتار کے کسی بھی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں کہ ہمیں دیکھنے مل رہی ہوتے لیکن ہمارے لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے ہم سے وہ گوشت مانگ رہا ہے گوشت کی ریمانڈ کر رہا تو وہ کیوں کر رہا ہے اگر وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے زندہ یا آپ نے گوشت کی ایک بکرہ دینا ہے اس طرح سے کوئی بھی جانور آپ نے دینا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے پھر تو یہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی ابھی تک سمجھ بلکل نہیں آ رہی اب اس کا جو بہتر توڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اسلام کے مطابق چلیں اسلام کے مطابق تو بہت مشکل ہے آج کل لوگ ہمارے سب کو جانتے ہوئے بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں حقی جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو فوراں سے سکرول کر دیتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ ایک طرح سے ایسے ہے جیسے کوئی سامنے والا جو بندہ دین کی بات نہیں بلکہ کفر کی بات کر رہے ہیں دین کی جو آیتیں ہیں جو خدا کی طرح سے قرآن پاک ہمارے لئے ناصل کیا ہے وہ لوگوں کو آج کے دور میں کفر کے برابر لگتی ہیں ہمارے لوگ مانتے ہیں ایک بندہ یا ایک عورت ہے وہ بہیائی کر رہی ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے کسی برائی کے اندر ہے تو اسے اگر سمجھایا جائے کہا جائے نہیں غلط ہے نہیں جی ہمارے بڑوں نے ایسا کی ہے ہمارے گھر والے یہ کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ خدا کیا کہہ رہے ہیں اس کے رسول نے خدا کے جو بیغام ہم تک کس طرح سے پہنچائیں ہم وہ چیزیں دیکھنے کے بجائے ہم اپنے ابو اصداد اپنے بزرگ اور خاص کر ہمارے گھر کے اندر جو محول ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے بڑوں نے سکھائی ہوتی ہیں ہم انہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ایک عالم دین جس نے زندگی کا حصہ صرف کیا ہوتا ہے وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک بندہ جس کا بہت زیادہ ایکسپیرنس سٹیڈی کر کے بہت ساری چیزیں سامنے اخذ کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں یہ ایسے تو ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے بس اللہ شعوری ہے ایک طرح سے بس ہم لوگ وہ اٹل ہو چکے ہیں زدی ہو چکے ہیں کہ نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور خدا اور اس کا رسول ہمیں بخشنے والا اور کل قیامت والا دن وہ ہمیں بخش دے گا یہ سب سے بڑا جو علمی ہے ہمارے معاشرے کا یہ کہ وہ بخش دے گا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کوئی بخش دے گا قرآن ابھی کو اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ پہلا باقی نے عصاب کا ذکر کی ہے اگر یہی نہ کیا تو یہ سخت سزا ہوگی ہمیں تو یہی نہ کہ ہم لوگ بخشے جائیں گے اتنا آسان نہیں ہے بخشے جائیں اور جو بلیک میجک کا ہم نے یہ نہیں بتایا اگر آپ نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا جو یہ افروڈ کر رہے ہیں یہ جو لوگ یا کفریہ لوگ ہیں جن کے پاس برے جنات ہیں تو اس کا جو بہتر حل ہے اسلامی وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس میں یہی ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر تو کوئی پاورفل چیز ہو نہیں سکتی ایک انسان خود ہی ہے اپنے لئے سب کچھ کر سکتا آپ کو پتہ پچھلی دنوں میں کافی زیادہ بیمار تھا ایک مسئلہ کے ساتھ مجھے دوسرا مسئلہ بھی تھا اب میں نے دو سال ہو گئے ہیں دوزار بائیس کے سٹارٹ سے میں میڈیسن کھا رہا تھا دوزار بائیس پورا گزر گیا دوزار تیس کے لاسٹ میں جا کے میری جو میڈیسن وہ چھوٹی ہے اور میڈیسن چھوڑنے کی جو وجہ بھی قرآن پاک کی صرف ایک آیت ایک آیت بنی اور میں آپ کے سامنے یہ ہے میں نے اتنی میڈیسن کھائی ہے کہ میرا برا حال ہو گیا میڈیسن کھا کھا کے تو اب یہ پریٹیکلی جو چیز ہے میں نے خود اسمائی ہوئی ہے میں نے خود اس کو اسمائیا قرآن پاک کے صرف ایک آیت سورت العراف کی جس نے یقین کریں میری کوئی نائنٹی پرسنٹ جو پروبلم ہے تو اگر انسان خود چاہے ان ساری چیزوں کو کر سکتا ہے اللہ کے بہت سارے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن سے ہمیں دعا کروانے چاہیے جن کے پاس جا کے بیٹھنا چاہے ان کی صحبت ہمارے لئے بہت زیادہ ببرکت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ اب یہ جو مارکٹ کے اندر چل رہا ہے اب یہ جو چیز بہت زیادہ نقصان دے وہ لوگ جو ہم تک دین پہنچا رہے ہیں بڑے اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ ہم لوگ انہی کو کیا کر رہے ہیں برا بلا بول رہے ہیں اس کے برقسم کیا کر رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ فروڈی ہیں دو نمری ہیں جو کہ آگے ہیں ایک کتاب پڑھی دو کتابیں پڑھی آگے بیٹھ گئی ہیں پڑھانے کے لئے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ دین ہے ایسے نہیں ایسے تو ہم کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو فولو کر رہے ہیں جو صحیح میں ہمارا دین شروع سے لے کے چلتے چلے آئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ان کو فولو کرنے کے بجائے جو دو نمبر ہیں ان کو فولو کر رہے ہیں تو کہنے کے مقصد دیکھ اگر آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ دین کا علم سیکھیں تو دین کا علم سیکھنے کے لئے صرف کتابیں پڑھ لینا ضروری نہیں ہے ہم تو یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم خود سے کتابیں پڑھیں گے تو ہم لوگ بعمل ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کسی جنہیں کسی اچھے معلم کی ضرورت جو ہے وہ ضرور پڑھے گی کسی نے کسی عالم دین کے آپ کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی لازم یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس آئیں ٹھیک ہے یوٹیوب ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ٹھیک انٹرنیٹ سے آپ پڑھیں دیکھیں یہ چیزوں کا ایکسپلور کریں سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں نہیں آپ کو آرہا تو آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کچھ کھل کر آ جائے گا کہ دین ہمارا ہے کیا اور ہم نے اس کو کیا بنا کر رکھا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا جو ٹوپک تھا اور جو مین ہمارا مقصد تھا مدہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا آئی ہوپ کہ ان ساری چیزوں کے چلتے آپ کو اس ویڈیو کے اندر کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو صدقہ جاریہ سمجھ کے نیک نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ کہیں نہ کہیں حد تک کہیں نہ کہیں حد تک وہ تھوڑے بہت درست کر سکے بے شک ہم وہ تاثیر نہیں رکھتے اپنے رفضوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جا کر چیر سکیں اور ان کو اس طرح سے موٹیوئیٹ کر سکیں نیکس ویڈیو کے اندر ہم اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اور وہ بھی جو طبی دواخنے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا ہمارے اس چینل کی کمیونٹی کا حصہ بنیں اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکھے بان